بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ آؤ قرآن و نماز سمجھیں آسان طریقے سے 3 منٹ سیریز سبق نمبر 13A جس میں ہم اذان کا کچھ حصہ سیکھیں گے اس سبق کے ختم پر ہم چوپن الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن کریم میں تقریباً انیس ہزار بار آئے ہیں چلیے شکر کرتے ہیں اذان اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے جو کچھ ہم سوچ سکتے ہیں اللہ انتمام چیزوں سے بڑا ہے اور جتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانیں گے اتنا زیادہ ہمیں احساس ہوگا کہ جو کچھ ہم سوچ رہے تھے اللہ اس سے کئی زکونہ زیادہ بڑا ہے اگر اذان سن کر میں نماز نہیں پڑتا سوتا رہتا ہوں یا کام میں لگا رہتا ہوں تو مطلب کیا ہے میں اللہ کی بات نہیں سنتا یعنی اپنی عملی زندگی میں اللہ کو بڑا نہیں مانتا استغفر اللہ ہمیں اللہ اکبر کو اذان میں اقامت میں اور نماز میں بار بار دہنانے کی تعلیم دی گئی ہے کیوں؟ اس لیے کہ صرف اللہ کی ہمیں تعظیم کرنا چاہیے اسی سے مدد مانگنا چاہیے اسی سے امید ہوں اور اسی کا ڈر ہو جتنا زیادہ ہم اللہ کے بارے میں پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ ہم اپنے دل سے اللہ کو بڑا مانیں گے اور یہ یقین ہمارے اندر اللہ کی اطاعت اور آجزی پیدا کرے گا اور ہماری شخصیت کو مضبوط بنائے گا مطلب کیا ہے؟ یعنی میری گفتگو میرا عمل چاہے گھر میں ہوں یا باہر آفس میں یا بازار وغیرہ میں یہ بتاتے ہیں کہ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ اللہ ہی اس پوری کائنات کا خالق و مالک رزق دینے والا اور حاکم ہے میں اپنی زندگی کے ہر معاملے میں صرف اسی کی اطاعت کرتا ہوں اور صرف اسی سے مدد مانگتا ہوں اور سب سے زیادہ اسی سے محبت کرتا ہوں چلیے ابازان کے ان تکڑوں کی ترجمے کے ساتھ مشک کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اشہدو میں گواہی دیتا ہوں اشہدو میں گواہی دیتا ہوں ان کے ان کے لا الہ نہیں ہے کوئی معبود لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے الا اللہ سوائے اللہ کے اشہد اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے آج کے لئے اتنے ہی کافی جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم